زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اپنے چچا سعاد بن عبادہ یا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا میں نے عبداللہ بن عبی بن سلول کو کہتے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرو تاکہ وہ ان کے پاس سے بھاگ جائیں یہ بھی کہا کہ اگر اب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے زلیلوں کو نکال کر باہر کر دیکھا میں نے اس کی یہ بات چچا سے آ کر کہی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا انہوں نے قسم کھالی کہ ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سچا جانا اور مجھ کو جھوٹا سمجھا مجھے اس کا اتنا صدمہ پہنچا کہ ایسا کبھی نہیں پہنچا ہوگا پھر میں گھر کے اندر بیٹھ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اِذَا جَاَاَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ اِلَا قَالِهِ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَرْ رَسُولِ اللَّهِ اور آیت لِيُخْرِجَنَّ الْأَعِزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ تعان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور میرے سامنے اس صورت کی طلاوت کی پھر فرمایا اللہ نے تمہارے بیان کو سچا کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو ایک حکم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن قعب قرضی سے سنا کہا کہ میں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عبی بن سلول نے کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہ بھی کہا کہ اب اگر ہم مدینہ واپس گئے تو ہم میں سے عزت والا زلیلوں کو نکال باہر کرے گا تو میں نے یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اس پر کفار نے مجھے ملامت کی اور عبداللہ بن عبی نے قسم کھا لی کہ اس نے یہ بات نہیں کہی تھی پھر میں گھر واپس آ گیا اور سو گیا اس کے بعد مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہاری تصدیق میں آیت نازل کر دی ہے اور یہ آیت اتری ہے ہم الذین یقولون لا تنفقو علام اندر رسول اللہ آخر تک اور ابن عبی زائدہ نے عامش سے بیان کیا ان سے عمرو نے ان سے ابن عبی لیلہ نے اور ان سے زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار نو سو دو ابو اسحاق نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوے تبو یا بنیو المصطلق میں تھے جس میں لوگوں پر بڑے تنگ اوقات آئے تھے عبداللہ بن عبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو تاکہ وہ ان کے پاس سے منتشر ہو جائیں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے زلینوں کو نکال باہر کرے گا میں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر ان کی اس گفتگو کی اطلاع دی تو آپ نے عبداللہ بن عبی ابن سلول کو بلا کر پوچھا اس نے بڑی قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی لوگوں نے کہا زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا ہے لوگوں کی اس طرح کی باتوں سے میں بڑا رنجیدہ ہوا یہاں تک اللہ تعالی نے میری تصدیق فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی ازا جاک المنافقون یعنی جب آپ کے پاس منافق آئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تاکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں لیکن انہوں نے اپنے سر پھیر لیے حضرت زید رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی کے ارشاد خشبہ مسندہ گویا وہ بہت بڑے لکڑی کے کھمبے ہیں ان کے متعلق اس لیے کہا گیا کہ وہ بڑے خوبصورت اور ڈیلڈول معقول مگر دل میں منافق تھے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار نو سو تین زید بن عرقمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے چچا کے ساتھ تھا میں نے عبداللہ بن عبی بن سلول کو کہتے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ وہ منتشر ہو جائیں اور اگر اب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں ان زلیلوں کو باہر کر دیں گے میں نے اس کا ذکر اپنے چچا سے کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی تصدیق کر دی تو مجھے اس کا اتنا افسوس ہوا کہ پہلے کبھی کسی بات پر نہ ہوا ہوگا میں غم سے اپنے گھر میں بیٹھ گیا میرے چچا نے کہا کہ تمہارا کیا ایسا خیال تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھٹلایا اور تم پر خفا ہوئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ازا جاک المنافقون جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوا کر اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق نازل کر دی ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار نو سو چار عمرو بن دینار نے بیان کیا اور انہوں نے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ تبوک میں تھے صفیان نے ایک مرتبہ بجائے غزوہ کے لشکر کا لفظ کہا مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انسار کے ایک آدمی کو لات مار دی انساری نے کہا یا لیل انسار یعنی اے انساریو دوڑو اور مہاجر نے کہا یا لیل مہاجرین یعنی اے مہاجرین دوڑو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا اور فرمایا کیا قصہ ہے یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر نے ایک انساری کو لات سے مار دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح جاہلیت کی پکار کو چھوڑ دو کہ یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں عبداللہ بن عبی نے بھی یہ بات سنی تو کہا اچھا اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی خدا کی قسم جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم سے عزت والا ظلیلوں کو نکال کر باہر کر دے گا اس کی خبر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کھڑے ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کو ختم کر دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں جب مہاجرین مدینہ منورہ میں آئے تو انساری کے تعداد سے ان کے تعداد کم تھی لیکن بعد میں ان مہاجرین کے تعداد زیادہ ہو گئی تھی صفیان نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے یاد کی عمرو نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ انہوں سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو پانچ عبداللہ بن فضل نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں سے ان کا بیان نقل کیا کہ مقام حرام میں جو لوگ شہید کر دیئے گئے تھے ان پر مجھے بڑا رنج ہوا حضرت زید بن عرقم رضی اللہ انہوں کو میرے غم کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے مجھے لکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے اللہ انسار کی مغفرت فرما ان کے بیٹوں کی بھی مغفرت فرما حضرت عبداللہ بن فضل کو اس میں شک تھا کہ آپ نے انسار کے بیٹوں کے بیٹوں کبھی ذکر کیا تھا یا نہیں حضرت انس رضی اللہ انہوں سے ان کی مجلس کے حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن عرقم رضی اللہ انہوں ہی وہ ہیں جن کے سننے کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی تھی صحیح بخاری حجیث نمبر چار ہزار نو سو چھے صفیان بن عینہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے یاد کی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ ہم ایک غزو میں تھے اچانک مہاجرین کے ایک آدمی نے انساری کے ایک آدمی کو مار دیا انساری نے کہا اے انساریوں دوڑو اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سنایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انساری کو مار دیا ہے اس پر انساری نے کہا کہ اے انساریوں دوڑو اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پکار نہ چھوڑ دو کہ یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں حضرت جعبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انسار کی تعداد زیادہ تھی لیکن بعد میں مہاجرین زیادہ ہو گئے تھے عبداللہ بن نبی نے کہا اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے اللہ کی قسم مدینہ واپس ہو کر عزت والے زلیلوں کو باہر نکال دیں گے حضرت عمر بن خطاور رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو اس منافق کی گردن اڑا دوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ورنہ لوگ یوں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرانے لگے ہیں صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار نو سو سات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو جبکہ وہ حائزہ تھی انطلاق دے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ ان سے اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور اپنے نکاح میں رکھیں جہاں تک کہ وہ مہواری سے پاک ہو جائے پھر مہواری آئے اور پھر وہ اس سے پاک ہو اب اگر وہ طلاق دینا مناسب سمجھیں تو اس کی پاکی طہر کے زمانے میں اس کے ساتھ ہم بستری سے پہلے طلاق دے سکتے ہیں پس یہی وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے اس میں یعنی حالت طہر میں طلاق دیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو آٹھ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے قبر دی انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آنے والے نے پوچھا کیا آپ مجھے اس عورت کے مطالق مسئلہ بتائیے جس نے اپنے شوہر کی وفات کے چار مہینے بعد بچہ جنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کا خاون فوت ہو وہ عدد کی دو مدتوں میں جو مدت لمبی ہو اس کی رعایت کرے نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں تو ان کے عدد کا یہ حکم ہے حمل والیوں کے عدد ان کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس مسئلے میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہی ہوں ان کے مراد ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے تھی آخر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام قریب کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں بھیجا یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ سبیہ اسلمیہ کے شوہر سعاد بن خولہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے وہ اس وقت حاملہ تھی شوہر کی موت کے چالیس دن بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا پھر ان کے پاس نکاح کا پیغام پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا ابو سنابل بھی ان کے پاس پیغام نکاح بھیجنے والوں میں سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو نو محمد بن سیری نے بیان کیا کہ میں ایک مجلس میں جس میں عبد الرحمن بن نبی لیلہ بھی تھے موجود تھا ان کے شاگرد ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے میں نے وہاں سبیہ بن تلحارس کی عبداللہ بن عطبہ بن مسود سے حدیث بیان کی کہ اس پر ان کے شاگرد نے زبان اور آنکھوں کے اشارے سے ہونٹ کاٹ کر مجھے تنبیح کی محمد بن سیری نے بیان کیا کہ میں سمجھ گیا اور کہا کہ عبداللہ بن عطبہ کوفہ میں ابھی زندہ موجود ہیں اگر میں ان کی طرف بھی جھوٹ نصب کرتا ہوں تو بڑی جررت کی بات ہوگی مجھے تنبیح کرنے والے صاحب اس پر شرمندہ ہو گئے اور عبد الرحمن بن نبی لیلہ نے کہا لیکن ان کے چچا تو یہ بات نہیں کرتے تھے ابن سرین نے بیان کیا کہ پھر میں ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا وہ بھی سبیعہ والی حدیث بیان کرنے لگے لیکن میں نے ان سے کہا آپ نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے بھی اس سلسلے میں کچھ سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے تو انہوں نے کہا کیا تم اس پر جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ ہو عدت کی مدت کو طول دے کر سختی کرنا چاہتے ہو اور رخصت و سہولت دینے کے لیے تیار نہیں بات یہ ہے کہ چھوٹی سورہ ادنیسا یعنی سورہ طلاق بڑی سورہ ادنیسا کے بعد نازل ہوئی ہے اور کہا وَأُولَاتَ الْأَحْمَالَ عَجْلَهُنَّ عَنْيَدْ عَنْهَمْ لَهُنَّ اور حمل والیوں کے عدت ان کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے صحیح بخاری حدیث سمرچار حزار نو سو دس حشام بن عربان نے بیان کیا ان سے یہیہیہ بن سعید قطان نے ان سے ابن حکیم نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن ابباسر دی اللہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے اوپر کوئی حلال چیز حرام کر لی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا اور ابن ابباسر دی اللہ انہوں نے کہا لَقَدْ قَانَ لَكُن فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَةٌ یعنی بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو گیارہ حشام بن یوسف نے خبر دی انہیں ابن جریج نے انہیں عطانے انہیں عبید بن عمیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بن تیج حجش رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہد پیتے اور وہاں ٹھہرتے تھے پھر میں نے اور حفظہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آہد رسول اللہ علیہ وسلم زینب کے یہاں سے شہد پی کر آنے کے بعد داخل ہوں تو وہ کہے کہ کیا آپ نے پیاز کھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے مغافیر کی بو آتی ہے چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو منصوبے کے تحت یہی کہا گیا آہد رسول اللہ علیہ وسلم بدبو کو ناپسند فرماتے تھے اس لیے آپ نے فرمایا میں نے مغافیر نہیں کھائی ہے البتہ زینب بن تیج حجش رضی اللہ عنہ کے یہاں سے شہد پیا تھا لیکن اب اسے بھی ہرگز نہیں پھیوں گا میں نے اس کی قسم کھالی ہے لیکن تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو بارہ سلمان بن بلال نے بیان کیا ان سے یحیانے ان سے عبید بن ہنین نے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا ایک آیت کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کے لیے ایک سال تک میں تردد میں رہا ان کا اتنا ڈر غالب تھا کہ میں ان سے نہ پوچھ سکا آخر وہ حج کے لیے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا واپسی میں جب ہم راستے میں تھے رفع حاجت کے لیے وہ پیلو کے درخت میں گئے بیان کیا کہ میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا جب وہ فارغ ہو کر آئے تو پھر میں ان کے ساتھ چلا اس وقت میں نے ارز کیا امیر المومنین امہات المومنین میں وہ کون دو عورتیں تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متفقہ منصوبہ بنایا تھا انہوں نے بتلایا کہ حفظہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں کی قسم میں یہ سوال آپ سے کرنے کے لیے ایک سال سے ارادہ کر رہا تھا لیکن آپ کے رغوب کی وجہ سے پوچھنے کی حمت نہیں ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہ کیا کرو جس مسئلے کے مطالق تمہارا خیال ہو کہ میرے پاس اس سلسلے میں کوئی علم ہے تو اسے پوچھ لیا کرو اگر میرے پاس اس کا کوئی علم ہوگا تو تمہیں بتا دیا کروں گا بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے قسم جاہلیت میں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہ احکام نازل کیے جو نازل کرنے تھے اور ان کے حقوق مقرر کیے جو مقرر کرنے تھے بتلایا کہ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ بہتر ہے اگر تم اس معاملے کو فلاں فلاں طرح کرو میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام معاملہ مجھ سے مطالق ہے تم اس میں دخل دینے والی کون ہوتی ہو میری بیوی نے اس پر کہا خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پر حیرت ہے تم اپنی باتوں کا جواب برداشت نہیں کر سکتے تمہاری لڑکی حفظہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہیں ایک دن تو اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ بھی کر دیا تھا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اوڑ کر حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور فرمایا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دے دیتی ہو جہاں تک کہ ایک دن تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر ناراض بھی رکھا ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے ارس کیا ہاں اللہ کے قسم ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جواب دے دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا میں نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی سزا ناراض کی صدر آتا ہوں بیٹی اس عورت کی وجہ سے دھوکے میں نہ آ جانا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت حاصل کر لی ہے ان کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا کہا کہ پھر میں وہاں سے نکل کر ام المومنین حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کیونکہ وہ بھی میری رشتہ دار تھی میں نے ان سے بھی گفتگو کی انہوں نے کہا ابن خطاب تعجب ہے کہ آپ ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دیں اللہ کے قسم انہوں نے میری ایسی گرفت کی کہ میرے غصے کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا میں ان کے گھر سے باہر نکل آیا میرے ایک انساری دوست تھے جب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہ ہوتا تو وہ مجلس کی تمام باتیں مجھ سے آ کر بتایا کرتے اور جب وہ حاضر نہ ہوتے تو میں انہیں آ کر بتایا کرتا تھا اس زمانے میں ہمیں غصان کے بادشاہ کے طرف سے ڈر تھا اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اس زمانے میں کئی عیسائی اور ایرانی بادشاہ ایسا غلط گھومن رکھتے تھے کہ یہ مسلمان کیا ہیں ہم جب چاہیں گے ان کا صفایہ کر دیں گے مگر سارے خیالات غلط ثابت ہوئے اللہ نے اسلام کو غالب کیا چنانچہ ہم کو ہر وقت یہی خطرہ رہتا تھا ایک دن اچانک پر انساری دوست نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور کہا کھولو 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 میں نے کہا معلوم ہوتا ہے غصانی آگئے انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ پیش آگیا ہے وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیہ کی اختیار کر لی ہے میں نے کہا حفظہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی ناک غبار آلود ہو چنانچہ میں نے اپنا کپڑا پہنا اور باہر نکل آیا میں جب پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف رکھتے تھے جس پر سیڑھی سے چڑا جاتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حفش غلام رباح سیڑھی کے سرے پر موجود تھا میں نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ سنایا جب میں حضرت امی صلی اللہ عنہ کے گفتبو پر پہنچا تو آپ کو ہنسی آگئی اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے آپ کے جس میں مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیا تھا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی پاؤں کے طرف کی کر کے پتوں کا ڈھیڑ تھا اور سر کی طرف مشکی سے لٹک رہا تھا میں نے چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات پر رونے لگے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیسر و قسرہ کو دنیا کا ہر طرح کا آرام حاصل رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ پھر ایسی تنگ زندگی گزارتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا ہے اور ہمارے حصے میں آخرت ہے صحیح بخاری حدیث نمر 4913 یحجی بن سعید انساری نے بیان کیا کہا میں نے عبید بن حنین سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بات پوچھنے کا ارادہ کیا اور ارز کیا یا امیر المومنین وہ کون دو عورتیں تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے منصوبہ بنایا تھا ابھی میں نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی انہوں نے کہا وہ عائشہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ تھیں صحیح بخاری حدیث نمر 4914 یحجی بن سعید انساری نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبید بن حنین سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان دو عورتوں کے متعلق سوال کرنا چاہا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زور کیا تھا ایک سال میں اسی فکر میں رہا اور مجھے کوئی موقع نہیں ملتا تھا آخر ان کے ساتھ حج کے لیے نکلا واپسی میں جب ہم مقام زہران میں تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رفع حاجت کے لیے کہے پھر کہا کہ میرے لیے وضو کا پانی لاؤ میں ایک برطن میں پانی لیا اور ان کو وضو کرانے لگا اس وقت مجھ کو موقع ملا میں نے عرض کیا امیر المومنین وہ عورتیں کون تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایسا کیا تھا ابھی میں نے اپنی بات پوری نہ کی تھی انہوں نے کہا کہ وہ عائشہ اور حفظ رضی اللہ عنہ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو پندرہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت دلانے کے لیے جمع ہو گئی تو میں نے ان سے کہا اگر نبی طلاق دے دے تو ان کا پروردگار تمہارے بدلے میں انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی آخر تک صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو سولہ عبیداللہ نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے ان سے ابو حسین نے ان سے مجاہد نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت قطلی بعد ذالک زنیم یعنی وہ ظالم سخت مزاج ہے اس کے علاوہ حرامی بھی ہے کہ مطالق فرمایا کہ یہ آیت قریش کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس کی کردن میں ایک نشانی تھی جیسے بکری میں نشانی ہوتی ہے کہ بعض ان میں کا کوئی عضو بڑھا ہوا ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو سترہ صفیان نے معابد بن خالد سے بیان کیا کہا کہ میں نے حارسہ بن وحب خزائی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ تمہیں بہشتی آدمی کے مطالق نہ بتا دوں وہ دیکھنے میں کمزور ناتوہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے جہاں اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھالے تو اللہ اسے ضرور پوری کر دیتا ہے اور کیا میں تمہیں دوزخوالوں کے مطالق نہ بتا دوں ہر بد خوب بھاری جسم والا اور تکبر کرنے والا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو اٹھارہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا اس وقت ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت اس کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدہ کرتے تھے جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدے کے لیے نہ مر سکیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو انیس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو بت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے ودودو متل جندل میں بنی کلب کا بت تھا سوا بن حزیل کا یغوس بن مراد کا اور مراد کی شاہ بن غطیف کا جو وادی اجوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے یعوک بنی حمدان کا بت تھا نصر حمیر کا بت تھا جو ذل کلا کی آل میں سے تھے یہ پانچوں حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنے مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت قائم کر لیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اس وقت ان بتوں کی پوجہ نہیں ہوتی تھی لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور علم لوگوں میں نہ رہا تو ان کی پوجہ ہونے لگی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار نو سو بیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ سوق اکاز مکہ اور طائف کے درمیان ایک میدان جہاں عربوں کا مشہور میلہ لگتا تھا کا قصد کیا اس زمانے میں شیاطین تک آسمان کی خبروں کے چرالینے میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی اور ان پر آسمان سے آگ کے انگارے چھوڑے جاتے تھے جب وہ جن اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئے تو ان کی قوم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ آسمان کی خبروں میں اور ہمارے درمیان رکاوٹ کر دی گئی ہے اور ہم پر آسمان سے آگ کے انگارے پرسائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آسمان کی خبروں اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے اس لیے ساری زمین پر مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ اور تلاش کرو کہ کونسی بات پیش آگئی ہے چنانچہ شیعتین مشرق و مغرب میں پھیل گئے تاکہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ آسمانوں کی خبروں کی ان تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کی گئی ہے وہ کس بڑے واقع کی وجہ سے ہے بیان کیا کہ جو شیعتین اس خوج میں نکلے تھے ان کا ایک گروہ وادی تہامہ کی طرف کیا نکلا یہ جگہ مکہ معظمہ سے ایک دن کے سفر کی راہ پر ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منڈی اکاز کی طرف جاتے ہوئے خجور کے ایک باغ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے ساتھ خجر کی نماز پر رہے تھے جب شیعتین نے قرآن مجید سنا تو یہ اس کو سننے لگ گئے پھر انہوں نے کہا کہ یہی چیز ہے وہ جس کی وجہ سے تمہارے اور آسمان کے خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہوئی ہے اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے اور ان سے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَ عَجَبَا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی راہ دکھلاتا ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم اب اپنے پروردگار کو کسی کا ساجی نہ بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی قُلْ اُحِيَ عَلَيَّ عَنَّهُ اِسْتَمْعَا نَفْرُمْ مِنَ الْجِنِ آپ کہیے کہ میرے پاس وہی آئی ہے اس بات کی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا یہی جنوں کا قول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار نو سو اکیس علی بن مبارک نے بیان کیا ان سے یہیہ بن نبی کسیر نے انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے پوچھا کہ قرآن مجید کی کونسی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ یا ایوہ المدسرو میں نے ارز کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اقراب اسم ربک اللہ خلق سب سے پہلے نازل ہوئی اور ابو سلمہ نے اس پر کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے پوچھا اور جو بات ابھی تم نے مجھ سے کہی وہی میں نے بھی ان سے کہی تھی لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہوں نے کہا تھا کہ میں تم سے وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ میں غارِ حرامے ایک مدت کے لیے خلوت نشین تھا جب میں وہ دن پورے کر کے پہاڑی سے اترا تو مجھے آواز دی گئی میں نے اس آواز پر اپنے دائیں طرف دیکھا لیکن کوئی چیز دکھائی نہیں دی پھر بائیں طرف دیکھا ادھر بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دی سامنے دیکھا ادھر بھی کوئی چیز نہیں دکھائی دی پیچھے کی طرف دیکھا اور ادھر بھی کوئی چیز نہیں دکھائی دی اب میں نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا تو مجھے ایک چیز دکھائی دی پھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑھا دو اور مجھ پر تھنڈا پانی ڈالو فرمایا کہ پھر انہوں نے مجھے کپڑا اڑھا دیا اور تھنڈا پانی مجھ پر بہایا فرمایا کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی یا ایہ المدسروں فانذر وربکا فکبر یعنی اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھئے پھر لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار نو سو بائیس حرب بن شداد نے بیان کیا ان سے یہیہ بن نبی کسیر نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غارِ حرامِ تنہائی اختار کیے ہوئے تھا یہ روایت بھی عثمان بن عمر کی حدیث کی طرح ہے جو انہوں نے علی بن مبارک سے بیان کی ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار نو سو تیس یحیہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی کونسی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی فرمایا کہ یا ایہ المدسرو میں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اقرآ بسم ربک اللہ خلق سب سے پہلے نازل ہوئی ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ قرآن کی کونسی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی انہوں نے فرمایا کہ یا ایہ المدسرو اے کپڑے میں لپٹنے والے میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ مجھے تو خبر ملی ہے کہ اقرآ بسم ربک اللہ خلق سب سے پہلے نازل ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہی خبر دے رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے غارِ حرامِ تنہائی اختیار کی جب میں وہ مدت پوری کر چکا اور نیچے اتر کر وادی کے بیچ میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا اور مجھے دکھائی دیا کہ فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہے پھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑھا دو اور میرے اوپر تھنڈا پانی ڈالو اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایہو المدسرو اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھئے پھر لوگوں کو عذابِ آخرت سے ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی کیجئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو چوبیس جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں وہی کا سلسلہ رک جانے کا حال بیان فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میں رو رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غارِ حرہ میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا میں اس کے در سے گھبرا گیا پھر میں گھر واپس آیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑھا دو مجھے کپڑا اڑھا دو انہوں نے مجھے کپڑا اڑھا دیا پھر اللہ تعالیٰ نے آیت یا ایہ المدسروں سے فہجر تک نازل کی یہ صورت نماز فرض کیے جانے سے پہلے نازل ہوئی تھی الرجس سے مراد بتھ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4925 ابن شہاب نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں وہی کے سلسلے کے روک جانے سے متعلق بیان فرما رہے تھے کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غارِ حیرہ میں آیا تھا وہ کرسی پر آسمان اور زمین کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا میں اسے دیکھ کر اتنا ڈرہا کہ زمین پر گر پڑا پھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑھا دو مجھے کپڑا اڑھا دو انہوں نے مجھے کپڑا اڑھا دیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یا ایوہ المدسرو فہجر تک ابو سلمہ نے بیان کیا کہ رجز بدھ کے معنی میں ہے پھر وہی گرم ہو گئی اور سلسلہ نہیں ٹوٹا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار نو سو چھبیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ اس پر اپنی زبان ہلایا کرتے تھے صفیان نے کہا کہ اس ہلانے سے آپ کا مقصد وہی کو یاد کرنا ہوتا تھا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی آپ جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان نہ ہلایا کریں اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھا دینا یہ ہر دو کام تو ہمارے ذمہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار نو سو ستائیس عبداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے ان سے موسیٰ بن نبی آئیشہ نے کہ انہوں نے سعید بن جبیر سے اللہ تعالی کے ارشاد لا تحرک بھی لسانک یعنی آپ قرآن کو لینے کے لیے زبان نہ ہلایا کریں کہ متعلق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ اپنے ہونٹ ہلایا کرتے تھے اس لیے آپ سے کہا گیا لا تحرک بھی لسانک یعنی وہی پر اپنی زبان نہ ہلایا کریں اس کا تمہارے دل میں جمع دینا اور اس کا پڑھا دینا ہمارا کام ہے جب ہم اس کو پڑھ چکیں یعنی جبریل علیہ السلام کو سنا چکیں تو جیسا جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا تو بھی اس طرح پڑھ پھر یہ بھی ہمارا ہی کام ہے کہ ہم تیری زبان سے اس کو پڑھوا دیں گے صحیح بخاری حضیث نمبر چار ہزار نو سو اٹھائیس جریر نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے ان سے سعید بن جبیر نے ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے اللہ تعالی کے ارشاد یعنی آپ اس کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان نہ ہلایا کریں کہ متعلق بتلایا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ پر وہی نازل کرتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور ہونٹ ہلایا کرتے تھے اور آپ پر یہ بہت سخت گزرتا یہ آپ کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتا تھا اس لئے اللہ تعالی نے وہ آیت نازل کی جو سورہ لا اخسم و بیوم القیامہ میں ہے یعنی لا تحرک بہی لسانک یعنی آپ اس کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان نہ ہلایا کریں یہ تو ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھوانا پھر جب ہم اسے پڑھنے لگیں تو آپ اس کے پیچھے یاد کرتے جایا کریں یعنی جب ہم وہی نازل کریں تو آپ غور سے سنیں پھر اس کا بیان کرا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے یعنی یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کی زبانی لوگوں کے سامنے بیان کرا دیں بیان کیا کہ چنانچہ اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے اور جب چلے جاتے تو پڑھتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا آیت اولا لکفاولا میں تحدید یعنی ڈرانا دھمکانا مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4939 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی تھی اور ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے سیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک سامپ نکل آیا ہم لوگ اس کے مارنے کو بڑھے لیکن وہ بچ نکلا اور اپنے سراخ میں گھس گیا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے شر سے بچ گیا اور تم اس کے شر سے بچ گئے بخاری حدیث تمر چار ہزار نو سو تیس یہی بن آدم نے خبر دی انہیں اسرائیل نے انہیں منصور نے یہی حدیث اور اسرائیل نے اس حدیث کو عامش سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القما سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں سے بھی روایت کیا ہے اور یہی بن آدم کے ساتھ اس حدیث کو اسود بن عامر نے اسرائیل سے روایت کیا اور حفظ بن غیاس اور ابو معاویہ اور سلمان بن قرم نے عامش سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے روایت کیا اور یہجہ بن حمد شیخ بخاری نے کہا ہم کو ابو ایوانہ نے خبر دی انہوں نے مغیرہ بن مقسم سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القما سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں سے اور محمد بن اسحاق نے اس حدیث کو عبدالرحمن بن اسود سے روایت کیا انہوں نے اپنے والد اسود سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں سے بیان کیا ہم سے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ آپ پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی ہم نے اسے آپ کے موں سے یاد کر لیا اس وحی سے آپ کے دہن مبارک کی تازگیہ بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک سانپ نکل پڑا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زندہ نہ چھوڑو بیان کیا کہ ہم اس کی طرف بڑھے لیکن وہ نکل گیا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے شر سے بچ گئے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4931 عبدالرحمن بن عابس نے بیان کیا کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت انہا ترمی بشررن کل قصری یعنی وہ انگار برسائی گی جیسے بڑے محل کے مطالق پوچھا اور انہوں نے کہا کہ ہم تین تین ہاتھ کی لکڑیاں اٹھا کر رکھتے ہیں ایسا ہم جاڑوں کیلئے کرتے تھے تاکہ وہ جلانے کے کام آئیں اور ان کا نام قصر رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4932 عبدالرحمن بن عابس نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا آیت ترمی بشررن کل قصر کے مطالق آپ نے فرمایا کہ ہم تین ہاتھ یا اس سے بھی لمبی لکڑیاں اٹھا کر جاڑوں کیلئے رکھ لیتے تھے ایسی لکڑیوں کو ہم قصر کہتے تھے کہ انہم جمالات سفر سے مراد کشتی کی رسیاں ہیں جو جوڑ کر رکھی جائیں وہ آدمی کی کمر برابر موٹی ہو جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4933 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی اور میں نے اسے آپ ہی کے موں سے یاد کر لیا وہی سے آپ کے موں کی تازگی اس وقت بھی باقی تھی کہ اتنے میں غار کی طرف سانپ لپکا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو ہم اس کی طرف بڑھے لیکن وہ بھاگ گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ بھی تمہارے شر سے اس طرح بچ نکلا جیسا کہ تم اس کے شر سے بچ گئے عمر بن حافظ نے کہا مجھے یہ حدیث یاد ہے میں نے اپنے والد سے سنی تھی انہوں نے اتنا اور بڑھا دیا کہ وہ غار منہ میں تھا صحیح بخاری حدیث سمر 4934 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سور پھونکے جانے کے درمیان چالیس فاصلہ ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شاگردوں نے پوچھا کیا چالیس دن مراد ہیں انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں پھر شاگردوں نے پوچھا کیا چالیس مہینے مراد ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں شاگردوں نے پوچھا کیا چالیس سال مراد ہیں کہا کہ معلوم نہیں کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا جس کی وجہ سے تمام مرد جی اٹھیں گے جیسے سبزیاں پانی سے اگاتی ہیں اس وقت انسان کا ہر حصہ گل چکا ہوگا سواریڑ کی ہڈی کے اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 4935 سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی بیسٹ کے انگلی اور انگوٹھے کے قریب والی انگلی کے اشارے سے فرما رہے تھے کہ میں ایسے وقت میں مبوس ہوا ہوں کہ میرے اور قیامت کے دن صرف ان دو کے برابر فیصلہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4936 قطادہ نے بیان کیا کہا میں نے زرارہ بن عوفی سے سنا وہ سعاد بن حشام سے بیان کرتے تھے اور ان سے حضرت آئیش رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے اور جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لئے دشوار ہے تو اسے دگنا ثواب ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 4937 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن لوگ دونوں جہاں کے پالنے والے کے سامنے حساب دینے کیلئے کھڑے ہوں گے تو کافروں کی گانوں کی لوہ تک پسینے میں ڈوب جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 4938 عثمان بن عصوت نے بیان کیا انہوں نے ابن ابی ملیقہ سے سنا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہم سے مزدد نے بیان کیا کہا ہم سے یحیہ نے ان سے ابو یونوس حاتم بن ابی صغیرہ نے ان سے ابن ابی ملیکہ نے ان سے قاسم نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی سے بھی قیامت کے دن حساب لے لیا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ اشار نہیں فرمایا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْخَيُحَاسَبُ حِسَابَنْ يَسِيرًا تو جس کسی کا نامہ یا مال اس کے دہنے ہاتھ میں ملے گا سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت میں جس حساب کا ذکر ہے وہ تو پیشی ہوگی وہ صرف پیش کیا جائیں گے اور بغیر حساب چھوٹ جائیں گے لیکن جس سے بھی پوری طرح حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر چار حزار نو سو انتالیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لَتَرْكَبُنَّا تَبَقَنْ أَنْ تَبَقْ یعنی تم کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے بیان کیا کہ یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کو کامیابی رفتہ رفتہ حاصل ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو چالیس برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ میں سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ تشریف لانے والے مصحب بن عمیر اور ابن عمی مکتوم رضی اللہ عنہ تھے مدینہ پہنچ کر ان بزرگوں نے ہمیں قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا پھر عمار بلال اور سعاد رضی اللہ عنہ آئے اور پھر عمار بن خطاور دی اللہ عنہو بیس صحابہ کو ساتھ لے کر آئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے کبھی مدینہ والوں کو اتنا خوش ہونے والا نہیں دیکھا تھا جتنا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوئے تھے بچیاں اور بچے بھی کہنے لگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری سے پہلے ہی سب حصم ربک العالی اور اس جیسی اور صورتیں پڑھ لی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4941 عبداللہ بن زمار رضی اللہ عنہو نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر فرمایا اور اس شخص کا بھی ذکر فرمایا جس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی پھر آپ نے ارشاد فرمایا ازم بعضہ عشقہہ یعنی اس اونٹنی کو مار ڈالنے کے لیے ایک مفسد قدار نامی جو اپنی قوم میں ابو زمان کی طرح غالب اور طاقتور تھا اٹھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا تم میں بعض اپنی بیوی کو غلام کی طرح کوڑے مارتے ہیں حالانکہ اسی دن کے ختم ہونے پر وہ اس سے ہم بستری بھی کرتے ہیں پھر آپ نے انہیں ریاح خارج ہونے پر ہسنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ایک کام جو تم میں ہر شخص کرتا ہے اسی پر تم دوسروں پر کس طرح ہستے ہو ابو معاویہ نے بیان کیا کہ ہم سے حشام بن عربہ بن زبیر نے ان سے حضرت عبداللہ بن زمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یوں فرمایا ابو زمان کی طرح جو زبیر بن عوام کا تچا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو بیالیس القمہ بن قائس نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے ساتھ نئے ملک شام پہنچا ہمارے متعلق ابو دردار رضی اللہ عنہ نے سنا تو ہم سے ملنے خود تشریف لائے اور دریافت فرمایا تم میں کوئی قرآن کا قاری ہے ہم نے کہا جی ہاں ہے دریافت فرمایا کہ سب سے اچھا کاری کون ہے لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی آیت تلاوت کرو میں نے واللیل ازا جخشا والنہار ازا تجلہ والذکر والانسا کی تلاوت کی ابو دردار رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم نے خود یہ آیت اپنے استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبانی اسی طرح سنی ہے کہا جی ہاں انہوں نے اس پر کہا کہ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ آیت اسی طرح سنی ہے لیکن یہ شام والے ہم پر انکار کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار نو سو ترالیس ابراہیم نخی نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کچھ شاگر ابو دردار رضی اللہ عنہ کے یہاں شام آئے انہوں نے انہیں تلاش کیا اور پا لیا پھر ان سے پوچھا کہ تم میں کون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرط کے مطابق قرط کر سکتا ہے شاگردوں نے کہا کہ ہم سب کر سکتے ہیں پھر پوچھا کسے ان کی قرط زیادہ محفوظ ہے سب نے حضرت القمہ کی طرف اشارہ کیا انہوں نے دریافت کیا انہیں سورہ واللیلی زادہ اخشا کی قرط کرتے کس طرح سنا ہے القمہ نے کہا وَالذَّكَرِ وَالْأُنسَى بغیر خلق کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح قرط کرتے سنا ہے لیکن یہ لوگ شانی شام والے چاہتے ہیں کہ میں وما خلق الزکرہ وَالْأُنسَى پڑھوں اللہ کے قسم میں ان کی پیروی نہیں کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو چوالیس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقی الغرقد مدینہ منورہ کے قبرستان میں ایک جنازے میں تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جنت کیا جہنم میں لکھانا جا چکا ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں نہ ہم اپنی اس تقدیر پر بھروسہ کر لیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو کہ ہر شخص کو اسی عمل کی توفیق ملتی رہتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے پھر آپ نے آیت فَأَمَّا مَنْ أَعْتَا وَتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا آخر تک پڑھی یعنی ہم اس کے لیے نیک کام آسان کر دیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو پینتالیس شعبہ نے بیان کیا ان سے سلمان عامش نے ان سے سعید بن عبیدہ نے ان سے ابو عبد الرحمن سلمان نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے آپ نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس سے زمین کو ریدتے ہوئے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ لکھانا جا چکا ہو صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں آن حضرت علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو کہ ہر شخص کو توفیق دی گئی ہے انہی عامال کی جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے سو جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا آخر آیت تک شعبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے یہ حدیث منصور بن معتمر نے بھی بیان کی اور انہوں نے بھی سلمان عامش سے اس کے معافق بیان کی اس میں کوئی خلاف نہیں کیا صحیح بخاری حدیث سمجھ چار ہزار نو سو چھالیس حضرت علی رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم کا ٹھکانہ اور جنت کا ٹھکانہ لکھانا جا چکا ہو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اسی پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں فرمایا نہیں عمل کرتے رہو کیونکہ ہر شخص کو آسانی دی گئی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی فاما منعطا وطقا یعنی سو جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا اس کے لیے راحت کی چیزیں آسان کر دیں گے تاہ سنو یسرہو لیلیسرا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو سینٹالیس حضرت علی رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم بقیو الغرقد میں ایک جنازے کے ساتھ تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے چاروں طرف بیٹھ گئے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ نے سر جھکا لیا پھر چھڑی سے زمین کو کریدنے لگے پھر فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ایسا نہیں کوئی پیدا ہونے والی جان ایسی نہیں جس کا جنت اور جہنم کا ٹھکانہ لکھا نہ جا چکا ہو یہ لکھا جا چکا ہے کہ کون نیک ہے اور کون برا ہے ایک صاحب نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا عرض ہے اگر ہم اپنی اسی تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور نیک عمل کرنا چھوڑ دیں جو ہم میں نیک ہوگا وہ نیکیوں کے ساتھ جا ملے گا اور جو برا ہوگا اس سے بروں کے سے عامال ہو جائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں انہیں نیکوں ہی کے عمل کی توفیق حاصل ہوتی ہے اور جو برے ہوتے ہیں انہیں بروں ہی جیسے عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتْتَقَا یعنی سو جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا سو ہم اس کے لیے نیک کاموں کو آسان کر دیں گے صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار نو سو اٹالیس آمش نے بیان کیا کہا کہ میں نے سعاد بن عبیدہ سے سنا ان سے ابو عبد الرحمن سلمہ بیان کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف رکھتے تھے پھر آپ نے ایک چیز لیے اور اس سے زمین کو ریدنے لگے اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا جہنم کا ٹھکانہ یا جنت کا ٹھکانہ لکھانا جا چکا ہو صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم کیوں نہ اپنی تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور نیک عمل کرنا چھوڑ دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عمل کرو ہر شخص کو ان عمال کی توفیق دی جاتی ہے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے جو شخص نیک ہوگا اسے نیکوں کے عمل کی توفیق ملی ہوتی ہے اور جو بدبخت ہوتا ہے اسے بدبختوں کے عمل کی توفیق ملتی ہے پھر آپ نے آیت فاما من آتا و تکا آخر تک پڑھی جانی سو جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا سو ہم اس کے لیے نیک عملوں کو آسان کر دیں گے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار نو سو انچاس اسود بن قائس نے بیان کیا کہا میں نے جندب بن صفیان رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور دو یا تین راتوں کو تحجد کے لیے نہیں اٹھ سکے پھر ایک عورت ابو لہب کی عورت اور آئی آئی اور کہنے لگی اے محمد میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے دو یا تین راتوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے پاس وہ نہیں آیا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی وَدْدُحَا آخر تک یعنی قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار نو سو پچاس اسود بن قیس نے بیان کیا کہ میں نے جندب بجلی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک عورت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے دوست جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آنے میں دیر کرتے ہیں اس پر آیت نازل ہوئی مَا وَدَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا یعنی آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے وہ بیزار ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار نو سو اکاون عدی بن ثابت نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت براء بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور عشاء کی ایک رکعت میں آپ نے سورہ و تین کی تلاوت فرمائی تھی تقویم کے معنی پیدائش بناوٹ کے ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار نو سو باون لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے دوسری سند حضرت امام بخاری نے کہا اور مجھ سے سعید بن مروان نے بیان کیا اور ان سے محمد بن عبدالعزیز بن عبی رضمہ نے انہیں ابو صالح سلمویا نے خبر دی کہا کہ مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا ان سے یونس بن یزید نے بیان کیا کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی انہیں عربہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سچے خواب دکھائے جاتے تھے چنانچہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھ لیتے وہ صبح کی روشنی کی طرح بیداری میں نمودار ہوتا پھر آپ کو تنہائی بھلی لگنے لگی اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ تنہا تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تحنس کیا کرتے تھے اور وہاں نے کہا تحنس سے عبادت مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کئی کئی راتیں جاگتے گھر میں نہ آتے اور اس کے لیے اپنے گھر سے توشہ لے جایا کرتے تھے پھر جب توشہ ختم ہو جاتا پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاں لوٹ کر تشریف لاتے اور اتنا ہی توشہ پھر لے جاتے اسی حال میں آپ غارِ حیرہ میں تھے کہ دفتن نعب پر وہی نازل ہوئی چنانچہ فریشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا پڑھئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھے فریشتے نے پکڑ لیا اور اتنا بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھئے میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں انہوں نے پھر دوسری مرتبہ مجھے پکڑ کر اس طرح بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ پڑھئے میں نے اس مرتبہ بھی یہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں انہوں نے تیسری مرتبہ پھر اسی طرح مجھے پکڑ کر بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا اور کہا کہ پڑھئے پڑھئے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوٹھڑے سے پیدا کیا ہے آپ پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے سے آیت علم الانسان مالم یالم تک پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچ آیات کو لے کر واپس گھر تشریف لائے اور گھبراہت سے آپ کے مونڈے اور گردن کا گوشت پھڑک حرکت کر رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو سنانچہ انہوں نے آپ کو چادر اڑھا دی جب گھبراہت آپ سے دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا اب کیا ہوگا مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ انہیں سنایا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا ہرگز نہ ہوگا آپ کو خوشخبری ہو اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا اللہ کی قسم آپ تو صلی اللہ رحمی کرنے والے ہیں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں آپ کمزور و ناتوان کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں جنہیں کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے پا لیتے ہیں آپ مہمان نواز ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا اور آپ کے والد کے بھائی تھے وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے جس طرح اللہ نے چاہا انہوں نے انجیل بھی عربی میں لکھی تھی وہ بہت بڑھے تھے اور نابینہ ہو گئے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا چچا اپنے بھتیجے کا حال سنیے ورقہ نے کہا بیٹے تم نے کیا دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حال سنایا جو کچھ آپ نے دیکھا تھا اس پر ورقہ نے کہا یہی وہ ناموس حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کاش میں تمہارے نبوت کے زمانے میں جوان اور طاقتور ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہ جاتا پھر ورقہ نے کچھ اور کہا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے ورقہ نے کہا ہاں جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں اسے جو بھی لے کر آیا تو اس سے آدعوت ضرور کی گئی اگر میں آپ کے نبوت کے زمانے میں زندہ رہ گیا تو میں ضرور بھرپور طریقے پر آپ کا ساتھ دوں گا اس کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ دنوں کے لیے وحی کا آنا بھی بند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بند ہو جانے کی وجہ سے غمگین رہنے لگے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار نو سو ترے پن حضرت جعبر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے کچھ دنوں کے لیے رک جانے کا ذکر فرما رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وحی فرشتہ جبریل علیہ السلام جو میرے پاس غار حیرہ میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا میں ان سے بہت ڈرا اور گھر واپس آ کر میں نے کہا کہ مجھے چادر اڑھا دو سنانچہ گھر والوں نے مجھے چادر اڑھا دی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یا ایہ المدصر ام فانذر اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھئے پھر لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھئے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا رجز جاہلیت کے بدھ تھے جن کے وہ پرستش کیا کرتے تھے راوی نے بیان کیا کہ پھر وحی برابر آنے لگی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو چون عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے اوروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جانے لگے پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا ہے جس نے انسان کو خون کے لکھڑے سے پیدا کیا ہے آپ پڑھا کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار بڑا کریم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچپن اور وہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتداء سچے خوابوں سے کی گئی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے جس نے انسان کو خون کے لکھڑے سے بنایا آپ پڑھا کیجئے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کو ذریعہ تعلیم بنایا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو چپن ابن شہاب نے بیان کیا انہوں نے عروہ سے سنا ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو پھر آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو ستاون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن کو چل دوں گا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو اسے فرشتے پکڑ لیتے عبد الرزاق کے ساتھ اس حدیث کو عمرو بن خالد نے روایت کیا ہے ان سے عبداللہ نے ان سے عبدالکریم نے بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو اٹھاون شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے قطادہ سے سنا اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قعب رضی اللہ عنہوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں سورہ لم یکن اللذین کفروں پڑھ کر سناؤں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس پر وہ رونے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو انسٹھ حضرت انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قعب رضی اللہ عنہوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں قرآن سورہ لم یکن اللذین پڑھ کر سناؤں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا میرا نام بھی لیا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام بھی مجھ سے لیا ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہوں یہ سن کر رونے لگے قطادہ نے بیان کیا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ لم یکن اللذین کفرو من اہل الكتاب پڑھ کر سنائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو ساٹھ روح نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن عبی عروبہ نے ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قعب رضی اللہ عنہوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں قرآن کی سورہ لم یکن پڑھ کر سناؤں انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے آپ سے میرا نام بھی لیا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہوں بولے تمام جہانوں کے پالنے والے کہ ہاں میرا ذکر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس پر ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار نو سو اک سٹھ امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تین طرح کے لوگ تین قسم کے پالتے ہیں ایک شخص کے لیے وہ عجر ہوتا ہے دوسرے کے لیے وہ معافی ہے تیسرے کے لیے عذاب ہے جس کے لیے وہ عجر و ثواب ہے وہ شخص ہے جو اسے اللہ کی راستے میں جہاد کی نیت سے پالتا ہے چراغہ یا اس کے بجائے راوی نے یہ کہا باغ میں اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے اور وہ گھوڑا چراغہ یا باغ میں اپنی رسی توڑا لے اور ایک دو کوڑے پھینکنے کی دوری تک حد سے آگے بڑھ گیا تو اس کی نشانات قدم اور اس کی لید بھی مالک کے لیے سواب بن جاتی ہے اور اگر کسی نہر سے گزرتے ہوئے اس میں سے مالک کے ارادے کے بغیر خود ہی اس نے پانی پی لیا تو یہ بھی مالک کے لیے بائی سے سواب بن جاتا ہے دوسرا شخص جس کے لیے اس کا گھوڑا بائی سے معافی پردہ بنتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے لوگوں سے بے پرواہ رہنے اور لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچنے کے لیے اسے پالا اور اس گھوڑی کی گردن پر جو اللہ تعالی کا حق ہے اور اس کی پیٹھ کا جو حق ہے اسے بھی وہ ادا کرتا رہتا ہے تو گھوڑا اس کے لیے بائی سے معافی پردہ بن جاتا ہے اور جو شخص گھوڑا اپنے دروازے پر فخر اور دکھاوے اور اسلام دشمنی کی غرض سے بانتا ہے وہ اس کے لیے وبال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گدھوں کے مطالق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کے مطالق مجھ پر کوئی خاص آیت سوائی اس اکیلی عام اور جامع آیت کے نازل نہیں کی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا یعنی جو کوئی ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا صحیح بخاری حدیث 14962 امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں زید بن اسلم نے انہیں ابو صالح نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے مطالق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس اکیلی عام آیت کے سوا مجھ پر اس کے بارے میں اور کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا ہے یعنی سو جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا صحیح بخاری حدیث 14963 قطادہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں راج ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک نہر کے کنارے پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خلدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے میں نے پوچھا ہے جبریل یہ نہر کیسی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ حوز کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے صحیح بخاری حدیث 14964 ابو اسحاق نے بیان کیا ان سے ابو عبیدہ نے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یعنی میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے کہ مطالق بوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئی ہے اس کے دو کنارے ہیں جن پر خولدار موتیوں کے ڈیرے ہیں اس کے آپ خورے ستاروں کی طرح انگنت ہیں اس حدیث کی روایت زکریہ اور ابو الاحوث اور مطرف نے ابو اسحاق سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4965 سعید بن جبیر نے بیان کیا انہوں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کوثر کے مطالق کہ وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے ابو بشر نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے عرض کی لوگوں کا تو خیال ہے کہ اس سے جنت کی ایک نہر مراد ہے سعید نے کہا کہ جنت کی نہر بھی اس خیر کثیر میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4966 ابو الاحوث نے بیان کیا ان سے عمش نے ان سے ابو الدعا نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت اِذَا جَاَا نَصْرُ اللَّهِ یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی جب سے نازل ہوئی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں آپ یہ دعا نہ کرتے ہوں سبحانک اللہمہ ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی یعنی پاک ہے تیری ذات اے اللہ اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے تعریف ہے اے اللہ میری مغفرت فرما دے صحیح بخاری حدیث نمبر 4966 چریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابو الزہا نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح نازل ہونے کے بعد اپنے رکو اور سجدوں میں بکسرت یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہمہ ربنا یعنی پاک ہے تیری ذات اے اللہ اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے تعریف ہے اے اللہ میری مغفرت فرما دے قرآن مجید کے حکم مذکور پر اس طرح آپ عمل کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو اڑسٹھ عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا ان سے صفیان سوری نے ان سے حبیب بن ابی ثابت نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوڑھے بدری صحابہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ازا جا نصر اللہ یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آپ پہنچی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے اشارہ بہت سے شہروں اور ملکوں کے فتح ہونے کی طرف ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ تمہارا کیا خیال ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر یا ایک مثال ہے گویا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی آف صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو نتر ابو عیوانہ نے بیان کیا ان سے ابو بشر نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجھے بوڑھے بدری صحابہ کے ساتھ مجلس میں بٹھاتے تھے باز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اس پر اعتراض ہوا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کیسے آپ مجلس میں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں اس کے جیسے تو ہمارے بھی بچے ہیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے پھر انہوں نے ایک دن ابن عباس رضی اللہ انہوں کو بلایا اور انہیں بڑھے بدری صحابہ کے ساتھ بٹھایا ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ آپ نے مجھے انہیں دکھانے کے لیے بلایا ہے پھر ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے اس رشاد کے مطالق تمہارا کیا خیال ہے اِزَاجَا اَنَصُرُ اللَّهِ یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی بعض لوگوں نے کہا کہ جب ہمیں مدد اور فتح حاصل ہوئی تو اللہ کی حمد اور اس سے اس تغفار کا ہمیں آیت میں حکم دیا گیا ہے کچھ لوگ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا پھر آپ نے مجھ سے پوچھا ابن عباس رضی اللہ انہوں کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے میں نے ارز کیا کہ نہیں پوچھا پھر تمہاری کیا رائے ہے میں نے ارز کیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز بتائی ہے اور فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی یعنی پھر یہ آپ کی وفات کی علامت ہے اس لیے آپ اپنے پروردگار کی پاک کیو تعریف پیان کیجئے اور اس سے بخشش مانگا کیجئے بے شک وہ بلا توبہ قبول کرنے والا ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اس پر کہا میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم نے کہا صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار نو سو ستر حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اپنے گروہ کے ان لوگوں کو ڈراؤ جو مخلصین ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑ گئے اور پکارا یا سباہہ قریش نے کہا یہ کون ہے پھر وہاں سب آ کر جمع ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے آنے والا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا نہیں سمجھو گے انہوں نے کہا ہمیں جھوٹ کا آپ سے تدربہ کبھی نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تمہیں اس سخت عذاب سے دراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے یہ سن کر ابو لہب بولا تو تباہ ہو گیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے اور آپ پر یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وطب یعنی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا آمش نے یوں پڑھا وَقَدْ تَبْحَا قَزَا یہ حدیث روایت کی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار نو سو اکھتر آمش نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرہ نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتحا کی طرف تشریف دے گئے اور پہاڑی پر چڑھ کر پکارا یا سباہا قریش اس آواز پر آپ کے پاس جمع ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن تم پر صبح کے وقت یا شام کے وقت حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق نہیں کرو گے انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور آپ کی تصدیق کریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے ابو لہب بولا تم تباہ ہو جاؤ کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی تبت یدعہ بلہب آخر تک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو لہب نے کہا تھا کہ تُو تباہ ہو گیا تُو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا اس پر آیت تبت کی دعا بلہب نازل ہوئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم نے چھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا مجھے اس نے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مطبع پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے حالانکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار نو سو چوہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ابن آدم نے مجھے چھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا مجھے چھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اس کا گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں بے پرواہ ہوں میرے ہاں نہ کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے کفون اور کفیعہ اور کفاہ ہم مانے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچھتر ضربن حبیش نے بیان کیا انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ انہوں سے مععوزتین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ مسئلہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام کی زبانی کہا گیا ہے کہ یوں کہو کہ اعوذ برب الفلق میں نے اسی طرح کہا چنانچہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو چھے اتر ذر نے بیان کیا کہ میں نے ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا ابل منظر آپ کے بھائی عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ تو یہ کہتے ہیں کہ سورہ مععوزتین قرآن میں داخل نہیں ہیں ابی بن قعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پوچھا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کے زبانی مجھ سے یوں کہا گیا کیا ایسا کہہ اور میں نے کہا ابی بن قعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو ستتر عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ مجھ کو حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباز رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دس سال رہے اور قرآن نازل ہوتا رہا اور مدینے میں بھی دس سال تک رہے اور آپ پر وہاں بھی قرآن نازل ہوتا رہا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو ٹھتر چار ہزار نو سو اناسی ابو عثمان مہدی نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بات کرنے لگے اس وقت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس موجود تھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جانتی ہو یہ کون ہیں یا اسی طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے ام المومنین نے کہا واہیہ کلبی ہیں جب آپ کھڑے ہوئے ام سلمہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم اس وقت بھی میں انہیں واہیہ کلبی سمجھتی رہی آخر جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کی خبر سنائی تب مجھے حال معلوم ہوا یا اسی طرح کے الفاظ بیان کیے معتمر نے بیان کیا کہ میرے والد سلمان نے کہا میں نے ابو عثمان مہدی سے کہا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی تھی انہوں نے بتایا کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار نو سو اسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے ایسے موجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر بات کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار نو سو اکاسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پئے در پئے وہی اتارتا رہا اور آپ کی وفات کے قریبی زمانہ میں تو بہت وہی اتری پھر اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار نو سو بیاسی صفیان سوری نے بیان کیا ان سے اسود بن قائس نے کہا کہ میں نے جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی مار پڑے اور ایک یا دو راتوں میں تحجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے تو ایک عورت اورہ بنت رب ابو لہب کی جورو آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَدْدُحَا قسم ہے دن کے روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے خفا ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو تیراسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں نے زید بن ثابت سعید بن عاس عبداللہ بن زبیر عبدالرحمن بن حارس بن حشام رضی اللہ عنہوں کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں لکھیں اور فرمایا کہ اگر قرآن کے کسی محاورے میں تمہارا زید بن ثابت رضی اللہ عنہوں سے اختلاف ہو تو اس لفظ کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھو کیونکہ قرآن انہی کے محاورے پر نازل ہوا ہے سنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو چوراسی عطا بن عبی رباہ نے بیان کیا دوسری سند اور میرے والد مستد بن زید نے بیان کیا کہ ہم سے یحجی بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے بیان کیا کہا مجھ کو عطا بن عبی رباہ نے خبر دی کہا کہ مجھے صفان بن یعلا بن عمیہ نے خبر دی کہ میرے والد یعلا کہا کرتے تھے کہ کاش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتا جب آپ پر وہی نازل ہوتی ہو سنانچہ جب آپ مقام جورانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے آپ کے اوپر کپڑے سے سایا کر دیا گیا تھا اور آپ کے ساتھ آپ کے چند صحابہ موجود تھے کہ ایک شخص جو خوشبو میں بسا ہوا تھا آیا اور عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں کیا خطوہ ہے جس نے خوشبو میں بسا ہوا ایک جببہ پہن کر احرام باندھا ہو تھوڑی دیر کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر آپ پر وہی آنا شروع ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کو اشارے سے بلایا یعلا آئے اور اپنا سر اس کپڑے کے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایا کیا گیا تھا اندر کر لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا اور آپ تیزی سے سانس لے رہے تھے تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی پھر یہ کیفیت دور ہو گئی اور آپ نے دریافت فرمایا کہ جس نے ابھی مجھ سے عمرے کے مطالق پتوہ پوچھا تھا وہ کہاں ہے اس شخص کو تلاش کر کے آپ کے پاس لائیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جو خوشبو تمہارے بدن یا کپڑے پر لگی ہوئی ہے اس کو تین مرتبہ دھولو اور جبے کو اتار دو پھر عمرے میں بھی اسی طرح کرو جس طرح حجم کرتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچیاسی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ یمامہ میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا اس وقت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس ہی موجود تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے قاریوں کی شہادت ہو گئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قرآن بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے اور یوں قرآن کے جاننے والوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دے دیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ کے قسم یہ تو ایک تار خیر ہے عمر رضی اللہ عنہ یہ بات مجھ سے بار بار کہتے رہے آخر اللہ تعالی نے اس مسئلے میں میرا بھی سینہ کھول دیا اور اب میری بھی وہی رائے ہو گئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ زید رضی اللہ عنہ جوان اور عقل مند ہیں آپ کو معاملے میں متحم نہیں کیا جا سکتا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے بھی تھے اس لیے آپ قرآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیں اللہ کے قسم اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ ان کا یہ حکم کہ میں قرآن مجید کو جمع کر دوں میں نے اس پر کہا کہ آپ لوگ ایک ایسے کام کو کرنے کی حمد کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ ایک عمل خیر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ جملہ برابر دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی ان کی اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرح سینہ کھول دیا چنانچہ میں نے قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا کی طلاش شروع کر دی اور قرآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں مجید لکھا گیا تھا اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا سورہ توبہ کی آخری آیتیں مجھے ابو خزیمان ساری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملیں یہ چند آیات مکتوب شکل میں ان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھیں جمع کے بعد قرآن مجید کے یہ صحیفے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھے پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب تک وہ زندہ رہے اپنے ساتھ رکھے پھر وہ ام المومنین حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہے صحیح بخاری حدیث 4,986 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آزربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے تاکہ وہ اہل اراغ کو ساتھ لے کر جنگ کریں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی غلط کے اختلاف کی وجہ سے بہت پریشان تھے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین اس سے پہلے کہ یہ امت مسلمہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے آپ اس کی خبر لیجئے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حفظہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کہہ لیا کہ صحیفے جنہیں زید رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع کیا تھا اور جن پر مکمل قرآن مجید لکھا ہوا تھا ہمیں دے دیں تاکہ ہم انہیں مصحفوں میں کتابی شکل میں نقل کروالیں پھر اصل ہم آپ کو لوٹا دیں گے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بہج دیئے اور آپ نے زید بن ثابت عبداللہ بن زبیر سعید بن العاس عبدالرحمن بن حارس بن حشام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو مصحفوں میں نقل کر لیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کے تین قریشی صحابیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا قرآن مجید کے کسی لفظ کے سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھ لیں کیونکہ قرآن مجید بھی قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا تھا چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور جب تمام صحیفے مختلف نسخوں میں نقل کر لیے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل چھدہ مصحف کا ایک ایک نسخہ بھیجوا دیا اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منصوب کی جاتی ہے خواہ وہ کسی صحیفے یا مصحف میں ہو تو اسے جلا دیا جائے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار نو سو ستاسی خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصحف کی صورت میں قرآن مجید کو نقل کر رہے تھے تو مجھے سورہ احضاب کی ایک آیت نہیں ملی حالانکہ میں اس آیت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا اور آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے پھر ہم نے اسے تلاش کیا تو وہ خزیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی وہ آیت یہ تھی من المؤمنین رجال صدقو ما آہد اللہ علیہ چنانچہ ہم نے اس آیت کو سورہ احضاب میں لگا دیا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار نو سو اٹھاسی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں مجھے بلایا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھتے تھے اس لیے اب بھی قرآن جمع کرنے کے لیے تم ہی تلاش کرو میں نے تلاش کی اور سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں مجھے حضرت خزیمہ انساری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملیں ان کے سوا اور کہیں یہ دو آیتیں نہیں مل رہی تھیں وہ آیتیں یہ تھیں لَقَجَّاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُنْ عَلَيْهِ مَعَانِتْتُمْ آخر تک صحیح بخاری حدیث تمرچار ہزار نو سو نواسی برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت لَا يَسْتَوِيَ الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلاؤ اور ان سے کہو کہ تختی دوات اور مونڈھے کی ہڈی لکھنے کا سمان لے کر آئیں یا راوی نے اس کے بجائے ہڈی اور دوات کہا پھر جب وہ آگئے تو عاظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو لَا يَسْتَوِيَ الْقَائِدُونَ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے عمرو بن عمی وقتوم بیٹھے ہوئے تھے جو نابینہ تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کا میرے بارے میں کیا حکم ہے میں تو نابینہ ہوں جہاد میں نہیں جا سکتا اب مجھ کو بھی مجاہد کا درجہ ملے گا یا نہیں اس وقت یہ آیت یوں اتری لَا يَسْتَوِيَ الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ غَيْرَعُلِ الزَّرْ نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث 4,990 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھ کو پہلے عرب کے ایک ہی محاورے پر قرآن پڑھایا میں نے ان سے کہا اس میں بہت سختی ہوگی میں برابر ان سے کہتا رہا کہ اور محاوروں میں بھی پڑھنے کی اجازت دو یہاں تک کہ ساتھ محاوروں کی اجازت ملی صحیح بخاری حدیث 4,991 مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد القاری نے بیان کیا انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میں نے حشام بن حکیم کو سور فرقان نماز میں پڑھتے سنا میں نے ان کی قرد کو غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ صورت میں ایسے حروف پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز ہی میں پکڑ لیتا لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی چادر سے ان کی کردن باندھ کر پوچھا یہ صورت جو میں نے ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے سنی ہے تمہیں کس نے اس طرح پڑھائی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی طرح پڑھائی ہے میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے مختلف دوسرے حرفوں سے پڑھائی اس طرح تم پڑھ رہے تھے آخر میں انہیں کھینچتا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص سور فرقان ایسے حرفوں میں پڑھتے سنی جن کی آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ تم پہلے انہیں چھوڑ دو اور اے حشام تم پڑھ کر سناو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہی حرفوں میں پڑھا جن میں میں نے انہیں نماز پڑھتے سنا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے پھر فرمایا عمر اب تم پڑھ کر سناو میں نے اس طرح پڑھا جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی سن کر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے یہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے پس تمہیں جس طرح آسان ہو پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو بانوے یوسف بن ماحق نے قبر دی انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک راقی ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کفن کیسا ہونا چاہیے ام المومنین نے کہا افسوس اس سے مطلب کسی طرح کبھی کفن ہو تجھے کیا نقصان ہوگا پھر اس شخص نے کہا ام المومنین مجھے اپنے مصحف دکھا دیجئے انہوں نے کہا کیوں کیا ضرورت ہے اس نے کہا تاکہ میں بھی قرآن مجید اس ترتیب کے مطابق پڑھوں کیونکہ لوگ بغیر ترتیب کے پڑھتے ہیں انہوں نے کہا پھر اس میں کیا قباہت ہے جو انسی صورت تو چاہے پہلے پڑھ لے جو انسی صورت چاہے بعد میں پڑھ لے اگر اترنے کی ترتیب دیکھتا ہے تو پہلے مفصل کی ایک صورت اتری اقراب اسم ربک جس میں جنت توزخ کا ذکر ہے جب لوگوں کا دل اسلام کی طرف روجو ہو گیا اعتقاد پختہ ہو گئے اس کے بعد حلال و حرام کے احکام اترے اگر کہیں شروحی میں یہ اترتا کہ شراب نہ پینا تو لوگ کہتے ہم تو کبھی شراب پینا نہیں چھوڑیں گے اگر شروحی میں یہ اترتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہم تو زنا نہیں چھوڑیں گے اس کے بجائے مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی یہ آیت نازل ہوئی لیکن سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس وقت نازل ہوئی جب میں مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی بیان کیا کہ پھر انہوں نے اس عراقی کے لیے اپنا مصحف نکالا اور ہر سورت کی آیات کی تفصیل لکھوائی صحیح بخاری حدیث سمرھ چار ہزار نو سو تیرانوے ابو اسحاق نے بیان کیا انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ مریم سورہ طاہہ اور سورہ انبیاء کے متعلق بتلایا کہ یہ پانچوں صورتیں اول درجے کی فصیح صورتیں ہیں اور میری آیت کی ہوئی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو چورانوے ابو اسحاق نے خبر دی انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سورہ سب بحس مربک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے ہی سیکھ لی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچانوے شقیق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان جڑوہ صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں دو دو پڑھتے تھے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجلس سے کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر چلے گئے القما بھی آپ کے ساتھ اندر گئے جب القما رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو ہم نے ان سے انہی صورتوں کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا یہ شروع مفصل کے بیس صورتیں ہیں ان کی آخر صورتیں وہ ہیں جن کی اول میں حامیم ہے حامیم دقان اور امہ یتسالون بھی انہی میں سے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی کیونکہ رمضان کے مہینوں میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے آ کر ہر رات ملتے تھے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا وہ ان راتوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو اس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخی ہو جاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار نو سو ستانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے لیکن جس سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ دورہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دس دن کا اعتقاف کیا کرتے تھے لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف کیا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار نو سو اٹھانوے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرانے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے مسروق نے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اس وقت سے ان کے محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے جب سے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید کو چار اصحاب سے حاصل کرو جو عبداللہ بن مسعود، سالم، معاز اور عبی بن قعب رضی اللہ عنہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سون نانوے شقیق بن سلمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ کے قسم میں نے کچھ اوپر ستر صورتیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر حاصل کی ہیں اللہ کے قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ قرآن مجید کا جاننے والا ہوں حالانکہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں شقیق نے بیان کیا کہ پھر میں مجلس میں بیٹھا تاکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی رائے سن سکوں کہ وہ کیا کہتے ہیں لیکن میں نے کسی سے اس بات کی تردید نہیں سنی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار مجйed سے زندہ کسی سے زیادہ پانچ ہزار آجاز جاننے وای کھوٹ آقاP مجھے قرآنinformation صحابہ رضی اللہ عنہ کوسیم سمید رکھا